سب سے اہم بات جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ election کب ہوں گے ہم elections کیوں چاہتے ہیں ہر جگہ پہ development work is underway جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کافی دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے بیکوز ہم آپ سے روز کیوں بات کریں آپ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب تو کرنی رہے تو بھائی ہم بھی تھوڑا سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں آپ اگر ہماری باتیں سننا چاہتے ہیں پلیز اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیکوز ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ قائم رہنا انتہائی ضروری ہے تو بھائی آج کل سب سے اہم بات جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ election کب ہوں گے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ بات اہم کیوں ہے بیکوز election ہمارے لیے concern ہونا نہیں چاہیے ہم elections کیوں چاہتے ہیں elections اس لیے چاہتے ہیں کہ نئی حکومت آئے گی نئی حکومت ہم کیوں لانا چاہتے ہیں بیکوز نئی حکومت سے آپ ایک ایک کریں گے کہ development work ہو foreign policy decisions ہو اور ملک کے جو درینہ مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں resolve ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی کہیں نہ کہیں یہ سارا کچھ تو ابھی بھی ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ جیسا اب ہو رہا ہے اس سے بہتر تو کبھی ہوئی نہیں رہا تھا تو آپ کیوں election کروانا چاہتے ہیں کیا آپ کو صرف یہ بہانا چاہیے کہ پھر سے کوئی حکومت میں آئے اور آپ کو ان کو گالیاں دینے کا criticize کرنے کا موقع ملے آپ پھر سے یہ بات کر سکیں کہ یہ cut putlیاں آگئی ہیں یہ آپ سے vote چوری کر کے اور اپنے bank account بنانے بھرنے کے لیے آگئے تو بھائی آپ election کیوں چاہتے ہیں یہ پہلے سوچیں اگر تو آپ election اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ نئی سڑکیں بنیں نئے معاملات نئی technologies innovation لائی جائے تو بھائی جتنا کام اس time پہ ہو رہا ہے جو caretaker government کر رہی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہو رہا تھا آپ لاہور دیکھ لیں اسلام آباد دیکھ لیں آپ remote areas کے اندر چلے جائیں گاؤں دیہات کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں ہر جگہ پہ development work is underway سڑکیں آپ کی بن رہی ہیں پل آپ کے بن رہے ہیں جو سکولوں کی اور جو ہسپتالوں کی مرمت کے کام ہیں وہ آپ کے چل رہے ہیں اور تو اور مطلب even قبرستان کچھ میں نے دیکھیں ان کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں proper ان کو بھی systemize کیا جا رہا ہے تو proper development کا کام ہو رہا ہے تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی نہیں حکومت آئے اور وہ پھر آپ اس کو کہیں کہ development کر دو یہ کر دو وہ کر دو اور پھر آپ گالیاں دیں کہ یار کرنی رہے ہیں تو بھائی اب یہ ہو جو رہا ہے تو اس کو کرنے دو مطلب آپ سوچو آج سے پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو سکون سے چھوٹیاں دے دو smoke بہت آگی اور دفتر بند کر دو ملک بند کر دو smoke بہت آگی انہوں نے artificial rain کروا دی ہے artificial rain مطلب ایک concept جو کہ بہت ہی modern ہے اور مطلب modern دنیا کے اندر یہ implementation ہو رہی ہے پاکستان نے کروا دی بھائی artificial rain کروا دی ہے تو آپ کو کس چیز کا گلہ ہے بھائی آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کیا آپ کے بلکے در کیا کیا چیزیں بہتر کر رہے ہیں یہ لو اور سمجھیں اور پھر سوچیں کہ آپ کو کیا واقعی elections کی ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں foreign policy decisions ہو آپ کے آرمی چیف صاحب اس time US کے دورے پہ گئے آپ وہاں پہ ان کو دیکھیں کس طرح کا ویلکم مل رہا ہے ان کو ہر قسم سٹیٹ لیول پروٹوگال مل رہا ہے اور ان کو ویلکم کیا دار ہے ان کی باتیں بھی سنی جا رہی ہیں اور نئی policies جو ہیں وہ عمل بھی لائی جا رہی ہیں کاکر صاحب جو ہیں وہ آئے دن گلف گئے ہوتے ہیں کبھی قطر کبھی کوئیت کبھی کہیں کبھی کہیں سعودیہ اور دبائی تو ان کا second home بنا پڑا ہے یہ کیسے مطلب obviously foreign policy foreign agendas ہیں کوئی ایڈز آ رہے ہیں نئے projects آ رہے ہیں office اس لیے وہ اتنا travel کر رہے ہیں وہ ادھر جا کے مطلب چھلیاں کھانے تو نہیں جاتے وہ ادھر جاتے ہیں کوئی ملکی معاملات discuss کرنے جاتے ہیں نئی funding نئے projects نئے معاملات discuss کرنے جاتے ہیں تو ہماری foreign policy settled ہے ہمارے development کے کام بہترین طریقے سے چل رہے ہیں یہاں یہاں تک کہ ہماری جو political elite ہمیشہ سے جو کام کرنے سے ڈرتی تھی تاجروں کو کبھی ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا مطلب شادی hall جو ہیں ان کا بند ہونے کا مسئلہ ہوتا تھا کھلنے کا مسئلہ ہوتا تھا اب اس time اتنی strict implementation ہے اور آپ شادی hall شادی late تک نہیں آپ کر سکتے basic implementation ہے لائسنس والوں کو پولیس نے ایسا گھرہ ڈالا ہو ہے کوئی بندہ لائسنس کے وغیر آج مجھے لہور میں پھر دکھاتا ہے obviously آپ کی جو strict implementation of policies ہے اب ہو رہی ہے تو ہر بندہ آج کل جائیں لائسنس دفتروں میں لائنے لگی پڑی یہ لائسنس بان تو تو اس کے علاوہ مطلب آپ currency کی بات کی currency جو ہے ہماری کبھی تھامنے کو نہیں آتی تھی روز کبھی اوپر چڑھی بھی ہے کبھی نیچے گئی بھی ہے ابھی پچھلے چار پانچ ماں سے اور یہ 320 روپے سے واپس آئی ہے اور پچھلے دو تین مینے سے سٹیبل کھڑی اور اگر کنٹرول ہو رہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی یہاں پہ پتہ نہیں تھا کہ بھائی ٹرانزیٹ ٹریڈ بھی بھی باہر سے سمان آرہ رہے واپس دنیا سے سمان مانگ باتے ہیں اپنے پاس لے کے جاتے تھے واپس سمگل کر کے بیٹھے بیٹھے جا رہے نو ٹیکسیشن نو نتنگ آج کل ٹیکسیشن ایکسائز والے آپ کسی سڑک پہ نکل جائیں آپ کے ایکسائز والے ٹیکسیشن والے ناک کھڑے پکڑے پکڑے اور کسی چیز سننے کو تیار بجلی چوری کے مسائل تھے شورٹ فال کا سارا ملبا جو ڈال دیا جاتا تھا ان انڈسٹری کے اوپر فیکٹری کے اوپر کہ جناب ان کے بیل بڑھا دیں کیونکہ ہم نے شورٹ فال تو کئی نہ کئی سے کور کرنا پیسے تو وہ کرنے کے لیے مطلب جو لوگ پی رہے تھے ان کو مزید تکلیف میں ڈالا جا اگر یہ سارے معاملات کوئی درست کرنے کی کوشش کر رہے تو کیا ہمیں اس کو ہی کام پہ نہیں لگے رہنے دینا چاہیے کہ یہی کام کرتے رہیں ہمیں نہیں چاہیے کہ یہی لوگ کام کرتے رہیں تاکہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ کنسسٹنسی ہے اگر یہ لوگ کنسسٹنٹلی اسی طرح سے ایکٹیوٹیز پرفارم کر لیتے ہیں دو تین چار سال کے لیے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے کافی سارے ایسے مسائل ہیں جن کو ہم ختم کر پائیں تو بھائی یہ ایلیکشن پھر سے وہی گلگپادہ لڑائیاں جھگڑے شور اس سب سے بہر نکلیں and let's stick to one agenda consistency or consistency for change so we look forward to that اور پلیز آپ بھی ہمارے ساتھ اس مقصد میں ہمارے ساتھ چلیں اور آواز بلند کریں کہ ہمیں elections نہیں چاہیئے ہمیں system چاہیئے consistent system چاہیئے آپ سب کا بہت شکریہ اور پلیز ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں thank you ساتھ ملکو